بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آتا رہے ہیں چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ آپ نے تھم نیل کے اندر دیکھ لیا ہوگا کہ آج کی ویڈیو جو ہے وہ ایچ ایم ایس کوین ایلیزبت کے اوپر ہے ایچ ایم ایس کوین ایلیزبت جو ہے وہ انگلینڈ کا دس سال کے بعد آنے والا ایڈرافٹ کیریئر ہے دس سال تک روائل نیوی کے پاس کوئی ایڈرافٹ کیریئر نہیں تھا انگلینڈ جو اپنی سٹرانگ نیوی کی وجہ سے ہمیشہ سے مشہور رہا ہے دس سال تک اس کے پاس کوئی ایڈرافٹ کیریئر نہیں تھا لیکن انہوں نے پلاننگ شروع کر دی بھی تھی اور انہوں نے اس ایڈرافٹ کیریئر کو بنانا بھی شروع کر دیا ہوا تھا بسیکلی اس کلاس کے دو ایڈرافٹ کیریئرز وہ بنا رہے ہیں دونوں بنچو کے میں ہیں ایک کے اوپر ٹیسٹنگ جاری ہے اور ایک کو اب وہ جو ہے کومبٹ کے اندر بھیج رہے ہیں ایڈرافٹ کیریئرز جو ہے وہ اس کلاس کا پہلا شپ ہے دوسرا شپ جو ہے وہ ایڈرافٹ کیریئرز پرنس آف ویلز ہے اس ایڈرافٹ کیریئر کی جو دسپلیسمنٹ ہے وہ تقریبا 65,000 ٹنز ہے اس کے اندر دو انجنز لگے ہوئے ہیں اس کی سپیڈ جو ہے وہ تقریبا 25 نوٹس ہے اس کے اندر تقریبا 75 ایڈرافٹ جو ہے وہ ہاؤس کر سکتے ہیں یہ سارے کے سارے فائٹر جیٹس نہیں ہو سکتے ہیں ان کے اندر ہیلیکاپٹرز بھی شامل ہیں ڈرونز بھی شامل ہیں اس ایڈرافٹ کیریئر کے اوپر 16 سو بندے کئی مہینوں تک جو ہے وہ رہ سکتے ہیں اس ایڈرافٹ کیریئر کی جو ایک یونیک بات ہے وہ اس کے دو آئیلینڈز ہیں یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ان کے سسٹمز پڑے ہوتے ہیں نارملی ایسا ہوتا ہے کہ ایڈرافٹ کیریئر کے اوپر ایک آئیلینڈ ہوتا ہے اسی ایک آئیلینڈ سے جو ہے وہ اپنے جہادوں کو نیوگیٹ کرتے ہیں اسی ایک آئیلینڈ سے وہ فلائنگ کنٹرول بھی کرتے ہیں اب یہ فلائنگ کنٹرول کیا ہوتا ہے بسیکلی جہاز جو لینڈ کرتے ہیں جو فلائے کرتے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے ایک دیپارٹمنٹ ہوتا ہے اس کے بعد جہاز جب یہ فلائے کر جاتا ہے تو اس کی نیوگیشن کے لیے اس کو جنگ کس طرح سے کروانی ہے اس کو کس سیکٹر میں بھیجنا ہے یہ سارا کچھ جو ہے ایک دوسرا دیپارٹمنٹ دیکھ رہا ہوتا ہے آسان الفاظ میں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں ایچ ایم ایسکوین ایلیزبت پہ ان دونوں کاموں کے لیے انہوں نے الیدہ الیدہ بریج بنا دی ہیں اس کو آپ بریج بھی کہہ سکتے ہیں اس کو آپ آئیلینڈ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو آپ ایر ٹریفک کنٹرول ٹاور بھی کہہ سکتے ہیں ایٹی سی بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اگر ہم ایرکرف کیریئر کی زبان میں بات کریں تو اس کو ہم آئیلینڈ کہیں گے اور یہ ایک قسم کا ایرکرف کیریئر کو ریڈنڈنسی بھی دے دیتا ہے یعنی کہ دونوں آئیلینڈ جو ہے وہ دونوں کام بھی کر سکتے ہیں دونوں آئیلینڈ جو ہیں وہ اپنا اپنا لیدہ لیدہ کام بھی کر سکتے ہیں اس ائر کاریئر کی ایک اور یونیک بات جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس ائر کاریئر کے اوپر انگلینڈ نے چنکس ہیلیکاپٹر جو ہیں وہ ان کو ہاؤس کیا ہے چنک ہیلیکاپٹر ایک بہت بڑا ہیلیکاپٹر ہے اور وہ نارمل ہی جو ہے ائر کاریئر کے اوپر نہیں اس کو ہاؤس کیا جاتا بلکہ آئی بلیو کہ میں نے کبھی بھی کسی ایرکرافٹ کیریئر کے اوپر چنوک کو نہ لینڈ کرتے دیکھا ہے نہ اودھر سے فلائے کرتے دیکھا ہے چنوک ایک کافی بڑا ہیلیکاپٹر اور یہ ٹروپ کیرنگ کے لیے یوز کیا جاتا ہے لیکن انگلینڈ نے چنوک ہیلیکاپٹر کو ایچ ایم ایس کونی لیزبت سے آپریٹ کرنے کے لیے چوز کیا ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ایرکرافٹ کیریئر ایک بہت بڑا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک سیٹی ہوتی ہے تقریبا سولہ سو بندہ یہاں پہ کئی مہینوں تک رہ سکتے ہیں سولہ سو بندوں کو انہوں نے ٹھیک ہے جنگ تو کرنی ہے لیکن انہوں نے زیادہ در پانی میں رہنا تو ان کی انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی ان کو کچھ سامان چاہیے اس ایرکرافٹ کیریئر کے اوپر انہوں نے ایک سینما گھر بھی بنایا ہوا ہے پانچ جم بھی اس ایرکرافٹ کیریئر کے اوپر انہوں نے بنایا ہے خیر وہ تو ضروری ہوتے کیونکہ اگر آپ نے اپنے فورسز کو فٹ رکھنا تو اس کے لیے ان کے لیے جم ضروری ہے کیونکہ یہاں پہ آپ ان کو بیسے ٹریننگ نہیں کروا سکتے کیونکہ بڑی بڑی گراؤنڈز نہیں ہوتی اس وجہ سے اس ایرکرافٹ کیریئر کے اوپر پانچ جم بھی بنائے گئے ہیں اس ایرکرافٹ کیریئر کا جو مین ویپن ہے وہ اس کا F-35 فائٹر جٹ ہے اس ایرکرافٹ کیریئر کے اوپر F-35 B کو یوز کیا گیا ہے جو کہ آپ کو پتا ہے ایک سپیشل پلین ہے کیونکہ یہ ورٹیکل ٹیک آف بھی کر سکتا ہے اور ورٹیکل لینڈنگ بھی کر سکتا ہے جیسا کہ ایک ہیلیکاپٹر آپریٹ کرتا ہے انگلینڈ جب ان ایرکرافٹ کیریئر کو ڈیزائن کر رہا تھا تو اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جو پہلا ایرکرافٹ کیریئر ہوگا کیون الیزبت والا اس کو وہ شورٹ ٹیک آف اور ورٹیکل لینڈنگ والی کنفیگریئشن میں ڈیزائن کرے گا لیکن جو دوسرا ایرکرافٹ کیریئر وہ بنا رہا تھا پرنس آف ویلز اس کے لئے اس کے ذہن میں یہ تھا کہ وہ کیٹو بار والی کنفیگریئشن یوز کرے گا یعنی کہ کیٹو بار ایسسٹیٹ ٹیک آف بیریئر ایسٹیٹ ریکووری یہ والا جو کیٹو بار والے کنفیگریئشن ہوتی ہے یہ امریکنز یوز کرتے ہیں اور اس سے جہاز جو ہے وہ زیادہ فیول بھی لے کے جا سکتا ہے اور زیادہ بومز بھی لے کے جا سکتا ہے لیکن کیونکہ پھر کاؤس بہت زیادہ بڑھ جانی تھی اس وجہ سے انگلینڈ ایئر ڈیسائیڈ کیا ہے جو پرنس آف ویلز ہے اس کو بھی وہ سٹوول والی کنفیگریئشن کے اوپر لے کے آئیں گے اس سے تھوڑا تھا ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے اس سے ایک تھوڑا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ اس سے آپ ایویکس بغیرہ اس ایرکارف کیریئر کے اوپر سے لانچ نہیں کر سکتے کیونکہ ایویکس بغیرہ جو ایرکارف کیریئر کے اوپر رکھے ہوتے ہیں وہ ترہا ہیوی قسم کے ہوتے ہیں اور ان کے جو اوپر انجنز لگے ہوتے ہیں وہ ان کو بہت زیادہ تھرسٹ نہیں دے سکتے اس وجہ سے جو کیریئر بیس ایویکس ہوتے ہیں وہ اس ایرکارف کیریئر کے اوپر نہیں رکھے جا سکتے اس وجہ سے ایسے ایرکرافٹ کیریئرز کی ایریل سیکیورٹی جو ہوتی ہے وہ ہیلیکاپٹرز کے حوالے کر دی جاتی ہے اور ہیلیکاپٹرز کے اوپر جو ہے وہ بڑے بڑے ریڈارز لگا دیے جاتے ہیں تاکہ وہ دور سے دشمن کے جہازوں کو سکین کر سکیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہیلیکاپٹرز کی نہ اتنی رینج ہوتی ہے نہ اتنی سپیڈ ہوتی ہے نہ وہ اتنے زیادہ الٹیچوٹ پر جا سکتے ہیں اس وجہ سے یہ اس کے اوپر تھوڑا سا جو ہے ڈسرڈوانٹیج ہوتا ہے پلس میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اوپر سے جو جہاز فلائے کرتے ہیں وہ بہت زیادہ فیول بھی نہیں لے کے جا سکتے وہ بہت زیادہ بامز بھی نہیں اٹھا سکتے تو یہ اس ایرکرافٹ کیریئر کی تھوڑی سی جو ہے وہ ڈسرڈوانٹیج ہوتا ہے اب یہ تو بات ہوگی ایچ ایمیس کونیلیزبت کی اب ایچ ایمیس کونیلیزبت کو جو ہے انگلینڈ نے پہلی دفعہ کسی کومبیٹ کے اندر بھیج رہا ہے اب کومبیٹ کے اندر آپ دیکھیں کہ وہ اس کو کہاں پہ بھیج رہا ہے انگلینڈ جو ہے اس ایچ ایمیس کونیلیزبت کو کومبیٹ کے لیے میڈلیزبت میں بھیج رہا ہے اب آپ سوچیں گے کہ میڈلیزبت میں کونسی جنگ لگی بھی ہے بسی کے لیے جنگ لگی ہو یا نہ لگی ہو ان بڑے ممالک نے جب بھی کوئی نیا اسلحہ ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ اس کو میڈلیس میں بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ وہاں جا کے ہم نے اپنی پروکسیز بنائی ہوئی ہیں ان کو بنایا بھی ہم نے ہے ان کو مارنا بھی ہم نے ہے اور انہی کے اوپر جا کے تو ہے یہ اسلحہ ٹیسٹ کر کے آؤ جیسا کہ میں نے آپ کو کچھ دن پہلے ایک ویڈیو کر کے دی تھی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ رفال تیارہ جو تھا اس کو کوئی بھی نہیں پرچیز کرتا تھا لیکن جب فرانس نے اس کو لیبیا کے اندر یوز کیا اب لیبیا اور فرانس کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے لیکن اس نے وہاں پہ رفال بھیجے وہاں پہ جا کے اس نے وہ برمسٹون جو تھے وہ مارے جا کے اور اس نے دنیا کو یہ دکھایا کہ دیکھیں جی رفال کتنا اچھا تیارہ ہے اس کے بعد جو ہے رفال وہ ایجپٹ نے لیا ہے انڈیا نے لیا مطلب ان جو بڑے ممالک ہیں ان کو تو ایک چیز ملی بھی ہے کہ جب بھی انہوں نے کوئی نیا اصلہ ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے اس کو میڈلیس میں بھیجتے ہیں جی یہاں پہ کیا ہو رہا ہے جی یہاں پہ دائش کا خطر ہے یہاں پہ دائش کو مارنے آ رہے ہیں جب بھی انہوں نے کوئی نیا اصلہ ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے اس کو وہ کسی مسلم ممالک کے اوپر بھیج دیتے ہیں عراق کے اندر گورمنٹ آپ لوگوں نے انسٹال کی بھی ہے افغانستان کے اندر گورمنٹ آپ لوگوں نے انسٹال کی بھی ہے وہاں پہ کئی کئی سال تک آپ کے جو ہے وہ فوجی بیٹھے رہے ہیں ان کا تیل چوستے رہے ہیں اب کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ تیل جو ہے اس کی افادیت ختم ہوتی جاری ہے بلکل ختم ہوتی جاری ہے دنیا جو ہے وہ بلکل آلٹرنیٹ انرجی کی طرف جاری ہے لیکن ایک میں آپ کو بات بتا دو انہوں نے تیل یہاں سے نکال کے دم لینا ہے یہ جو ارتھ کے ریسورسز ہوتے ہیں ان کو ایسے نہیں چھوڑ دیا جاتا آلٹیمیٹلی ہوگا کیا کہ تیل کی جو پرائسز ہیں وہ کم ہو جائے گی جب تیل کی پرائسز کم ہو جائیں گی تو اس کے بعد یہ سارا تیل یہاں سے نکالیں گے اور تیل نکال کے بعد اس کو یوز کریں گے اور پھر کسی اور آلٹرنیٹ انرجی کی طرف جائیں گے ان عربوں کا تیل انہوں نے پینا ہی پینا ہے سارے کا سارا اور اس کے لیے ان کو یہاں پہ رہنا بھی ضروری ہے اپنی فوج بھی رکھنی ضروری ہے اور اپنے جو نئے ویپنز ہیں ان کو انہوں نے ٹیسٹ بھی یہی پہ کرنا ہے اس وجہ سے یہ میں کہتا ہوں آپ کو اپنی ایک جو ہے فورس وہ تیار رکھنی چاہیے تاکہ کوئی ملک جو ہے وہ آپ کو اس طرح سے کھیل نہ سمجھ لے اور آپ کے ملک میں آکے جو ہے وہ اس طرح سے اکھلے آم بمباری نہ کرے مطلب آپ کو وہ بالکل کھیل تماشا نہ بنا لے آپ کی ایک اپنی جو ہے وہ آم فورسز ہونی چاہیے کہ کوئی ملک جو ہے وہ آپ کی طرف دیکھ میں نہ سکے تو دوستو یہ ایک انفرمیشن تھی اور ایک آپ کہہ لیں کہ تھوڑی سی فضوس کی خبر بھی تھی کہ انگلینڈ نے جو اپنا ایڈ کرافٹ کیریئر بنایا اس نے اس کو میڈل اسٹ میں بھیج دیا ہے اور اب میڈل اسٹ میں وہ کیا کرے گا جا کے اراک کے اوپر بمباری کرے گا جہاں پہ اس کی اپنی گورنمنٹ بیٹھی بھی ہے لیکن وہ بمباری مسلمانوں کے اوپر کرے گا مسلمانوں کو مارے گا کس نام سے مارے گا کہ جی وہاں پہ دائش بیٹھے ہوئے ہیں دائش بھی اس نے خودی بنائے اب وہ مارے گا بھی ان کو خودی اپنے نئے جو ویپنز ہیں ان کو ٹیسٹ بھی کرے گا تو یہ ایک کھیل تماشا جو ہے اس نے مسلمانوں کے ساتھ بنایا اور اس کے ذمہ دار مسلمان خود ہے کہ انہوں نے اپنی کوئی اپنی فورس تیار نہیں کی انہوں نے اپنے دفاع کے لیے کوئی ایسا اقدام نہیں کیا جس کی وجہ سے وہ ان کو جو ہے وہ جواب دے سکیں تو دوستو اس کے بارے میں آپ کی کہہ رہے ہیں پلیز کومنٹ سیکشن میں ضرور اگاہ کیجئے گا آج کے لیے بس اتنا ہی تینکیو اللہ حافظ